اس کے ہمسائے نہائیت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن اس وقت پاکستانی سردوں پر جو غیر معمولی صورتحال ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اب ہمیں نظر سانی کرنی چاہیے اور میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا حق پاکستانی پارلیمنٹ کو ملنا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہمسائیوں کے ساتھ ہمیں کس طرح سے تعلقات روا رکھنے چاہیے ہمیں اپنی کبزوریوں اور خامیوں کو اب دور کرنا ہوگا جہاں اتنے سارے کام ہو رہے ہیں اور آج تو بہت اہم ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ کا بہت سارے معاملات نمٹ رہے ہیں سمٹ رہے ہیں جو دوست خفا ہیں انہیں منانا ہوگا انگریزی استلاحات پر مبنی جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں انگلیش ٹیمنالوجیز استعمال کر کے جو متاثر کرنے والے لوگ ہیں اور پالیسی بناتے ہیں وہ اب سوچ لیں کہ عوام کا کیا حشر ہو رہا ہے نواز شریف صاحب تو آج بہت خوش ہے کیونکہ سارے معاملات ماشاءاللہ خوش اسلوبی سے نمٹ گئے ہیں پین امہ سے تقریباً آپ کی جان چھوٹ گئی ہے ڈان لیکس کی بھی آج آخری رسومات انتہائی دوزق و احتشام کے ساتھ ادا کر دی گئی ہیں اور اب نواز شریف صاحب نے آج آپوزیشن کو موٹر وے کی سیر کی دعوت بھی دی ہے کیونکہ اب سیر کی دن ہے کیونکہ اب نواز شریف صاحب سیر ہو چکے ہیں تو ان کے نزدیک انقلاب کی تعریف موٹر وے اور سڑکوں کی تعمیر ہے یہ انقلاب ہے ملکل ہو سکتی میاں صاحب اس وقت پانچوں انگلیاں گھی اور سرکڑھائی میں ماشاءاللہ تو آج تو بڑا تاریخی دن ہے لیکن میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری قریباً جو پوری سیاسی قیادت ہے بہت عدب کے ساتھ ارس کروں گا انکلونگ نواز شریف صاحب سرحدی صورتحال پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہم بے فکر ہو کر ہماری ساری توجہ پینما لیکس پر ہے اس کے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم پر ہے ہماری توجہ ڈان لیکس پر ہے جو کہ اب آج سے ختم ہی ہو گئی ہے اور میجر جنرل آسف غفور صاحب کی پریس بریفنگ کے بعد آج تو ساری صورتحالی پانی کے جھاک کی طرح بیٹھ گئی ہے تو اب اس پر کوئی گفتگو ہونی نہیں چاہیے ہر بات کھل کر واضح ہو گئی ہے لیکن آپ لا تعلق ہیں سرحدی معاملات سے دیکھیں ہمارے چار ہمسائے ہیں ایک کو تو خیب چھوڑی دیجئے لیکن چھوڑنے کے باوجود گو کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارا ہمسائے کم اور بہترین دشمن زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود خارجہ پولیسی کے مطابق جو کہ اسلامی خارجہ پولیسی ہے مجھے نہیں پتا پاکستان میں کونسی خارجہ پولیسی ہے بات اسلامی فورن پولیسی کے مطابق بہترین دشمن سے بھی بات چیت کی جاتی ہے ہم چونکہ امریکہ کے فولڈ میں رہے ہیں اس کی فائل میں رہے ہیں ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں اسلام ایک خارجہ پولیسی ہم نے اختیار نہیں کی اب بھارت اس وقت جو ہے وہ مشرقی سہرت پر ہے اور مشرقی سہرت پر یہ کوئی تقریباً 2912 کلومیٹر طویل سہرت ہمارے ساتھ رکھتا ہے شمال اور مغرب کی سمت افغانستان ہے جس کے ساتھ ہماری مشترکہ سہرت کوئی 2430 کلومیٹر طویل ہے اور مغرب ہی کی سمت ہمارا تیسرا پڑوسی ایران ہے جو ہمارے ساتھ 909 کلومیٹر کی طویل اور انتہائی امپورٹن سہرت رکھتا ہے چوتھا چین ہے جو پانچ ہزار تیس کلومیٹر وسیع اور مطلب ایک وسط ہے اس کی سہرت میں یہ بھی مشترکہ سہرت ہمارے ساتھ رکھتا ہے لیکن اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ بھارت جو کہ ہمارا دشمن ہے اس نے دوست زیادہ بنا لی ہیں اور ہمارے جو دوست تھے ہم نے ان دوستوں کو بھی کھونا شروع کر دیا ہے اس وقت چار میں سے تین پڑوسی ہمارے اپنے نہیں رہے ہیں بھارت نے زوران دوست بنا لی ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو جیسا کہ میں نے شروع مرس کیا کہ ہمیشہ امریکہ کی فائل میں محفوظ رکھا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی فائل میں آنے نہیں دیا اسلام اصل میں کمزور قوم کتا ہے اسلام کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھاتا ہے تو کبھی اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ کامیاب سفارتکاری کے ذریعے مسائل کو کس طرح ترطیب ترکیب اور تمیز کے ساتھ خلی کیا جا سکتا ہے لیکن ہم تو پھر بھی الحمدللہ ایک طاقتور قوم ہیں ہم کمزور قوم نہیں ہیں تو ہمیں تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو سمجھائیں اب ایران یہ وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا ہمیں پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ عربوں کا اور عجموں کا آج سے نہیں بلکہ بہت پرانی ان کے درمیان مخاسمت ہے اور اسی بنیاد پر خدبہ حجت الودا میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے سوائے تقوی کی بنیاد میں اب ان کا پرانا جھگڑا ہے اور اس پرانے جھگڑے کو شے کیسے ملی اب میں آپ کو یہ پوری صورتحال سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے لیے اس وقت سب سے اہم ہمارے ملک کی سردی صورتحال ہے شے کیسے ملی وزیر خارجہ ہے ایران کے جواہ زریف صاحب وہ افغانستان تشریف لے گئے اور جب وہ تشریف لے گئے کابل پہنچے تو وہاں پر ڈاکٹر اشرف غنی نے پاکستان کی زیادتیوں کا یعنی ان کے نظرے جو پاکستان کر رہے ہیں وہ زیادتی ہیں تو ان سے باتچیت جو کی جاتی وہ بھی زیادتی ہے اگر ان سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی زیادتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دہشتگردی ہو رہی ہے وہ بقول ان کے وہ پاکستان ان کے ملک میں کھلا رہا ہے تو انہوں نے وہاں ایک رونا رونا شروع کیا اور جواز عریف صاحب کے سامنے یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان ظالم ہے ظلم کر رہا ہے اور آپ ہمارے لئے آواز بلند کریں اب ایران پہلے ہی آپ سے کیونکہ سعودی اتحاد میں اس وقت پاکستان شامل ہے اور ایران کو موقع چاہیے تھا تو تہران ویسے ہی آپ سے مطلب اچھا نہیں سمجھتا کیونکہ جب سے آپ سعودی اتحاد کیسا بنے اچھا ٹھیک ہے آپ اچھا نہیں سمجھتے آپ کی بھئی آپ کی مجبوری ہے یہ تو وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے اشرف غنی کو یہ سب کہنے کے لئے میری اطلاعات کے مطابق مودی نے تیار کیا تھا اور مودی نے اشرف غنی کو مشورہ دیا تھا کیونکہ ایک معاہدہ ہوا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو وہ معاہدہ ہے چاہے بندرگاہ کا معاہدہ ہے اس کو چاہے بہار یعنی چاہے بہار بندرگاہ معاہدہ اس کو کہا جاتا ہے اور یہ تین ممالک نے کیا ہے جس میں ایک ایران ہے ایک افغانستان ہے اور ایک بھارت ہے یعنی یہ ٹرائیکہ بنا ہوا ہے تو اب یہ اسٹریٹیجک پارٹنرز تینوں ہیں تو بھارت نے افغانستان کی صدر کو یہ کہا کہ آپ ایرانی وزیر خارجہ کے سامنے پاکستانی زیادتیوں کا رونا رویں اور اس کے بعد جناب محمد باقر صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے جو کہ اس میں کئی فنی خرابی ہیں اسٹیٹمنٹ میں میں اس کی طرف بعد میں جاتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دشمن کس طرح کے وار کر رہا ہے وہ آپ کے دوستوں کو آپ سے جدہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورتحال میں ہمیں ہر قسم کی مہم جوئی سے پریس کرتے ہوئے ایک کامیاب خارجہ پولیسی کو سامنے لانے کی ضرورت ہے دوست ہی کرنے کی ضرورت ہے جو دوست ہیں جن کے دلوں میں باتیں ڈالی جارہی ہیں ان کو واپس اپنا بنانی کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ایران ہے اب دیکھئے ہمیں ایران کو یہ سمجھانا ہوگا کہ جب آپ نے بندرگاہ چاہے بہار کا معاہدہ ہم سے پوچھ کے نہیں کیا تو ہمیں بھی آزاد سمجھیے کہ ہم سعودی حکومت میں یعنی سعودی جو اس کو مسلم اتحادی افعاد ہیں جو سعودی عرب نے بنائی ہے اگر ہمارے جنرل راہیل شریف صاحب اس میں گئے ہیں تو یہ بھی ہمارا حق ہے آپ ہمیں اس حق سے دستبردار ہونے کو نہ کہیں آپ نے ہم سے پوچھ کے معاہدہ نہیں کیا اس میں ہمارا ایک دشمن چامل ہے سعودی عرب آپ کا دشمن ہوگا لیکن ہمارا دشمن نہیں ہے اسی طرح بھارت آپ کا دشمن نہیں ہے تو آپ ہمارے مغر دشمن نہیں ہیں آپ ہمارے دوست ہیں آپ ہمارے دوست ہیں آپ نے ہمیں سب سے پہلے تسلیم کیا ہے یہ آپ کا احسان ہے ہم پر لیکن آپ ہمارے دوست ہیں ہم عربی نہیں ہیں ہم ہندی ہیں یعنی ہندی سے مراد یہ ہے کہ ہند کے رہنے والے ہند ہی میں تقسیم ہوئی اور اس کے بعد پاکستان قائم ہوا ہم بھی آپ کے دوست ہیں تو آپ کو اپنے دوست کے ساتھ ایسی لینگویج اختیار کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے تھے آپ ان کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں جو آپ کے دوست ہیں لیکن ہمارے دوست نہیں ہیں یعنی بھارت اب سعودی عرب اگر آپ کا دوست نہیں ہے تو ہمارا دوست ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اس سے کیسے باتچیت کے ذریعے مسائل کو حل کرتے ہیں آپ کیجئے لیکن ہماری دوستی کیوں خراب ہو رہی ہے کسی تیسرے کی وجہ سے بھارت کی وجہ سے اور سعودی عرب کی وجہ سے ہم سعودی عرب سے دوستی نہیں تھے ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہمارے لئے دونوں امپورٹنٹ ہیں ہمارے لئے ایران بھی اہم ہے ہمارے لئے سعودی عرب بھی ہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے آپ ہمارے قریبی ہمسائیں ہیں اور ہم سعودی عرب کو اس سے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ سعودی عرب نے ہمارا ہر دکھ کی گھڑی میں تکلیف کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا ہے ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے اور اس کی کئی اور وجوہات بھی ہیں لیکن جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے پاکستان میں تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان آپ کا دوست ہے دوستوں کی ملک میں سرجیکل سٹرائک نہیں ہوتی ان سے کہا جاتا ہے اب جند اللہ اور جیش العدل ان کو تو ہم خود دہشتگرد کہتے ہیں ہم نے کب کہا کہ یہ دہشتگرد تنظیمیں نہیں ہیں آپ بتائیے آپ ٹھکانے بتائیں آپ پتے بتائیں ہم کریں گے ہماری فوج ہماری حکومت انہیں دہشتگرد تنظیمیں قرار دیتی ہیں لیکن جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم خود سے کریں گے سرجیکل سٹرائک آپ نے کیوں کہہ دیا پھر آپ نے کلبوشن یادیف تک رسائی مانگ لی یہ بھی بھارت مانگنا چاہتے ہیں آپ اگر دیکھیں تو یہ دونے سٹیٹمنٹس آپ کے نہیں ہیں آپ نے تو کبھی ایسی باتیں ہی نہیں کی لیکن چونکہ چاہے بہار بندرگاہ کے بعد سے آپ کے تعلقات میں بہت زیادہ وسط ہوئی ہے اور قربت بڑی ہے تو بھارت کی زبان تو آ جاتی ہے لیکن مجھے اختلاف اس بات سے جناب بحمد باقر صاحب اور جو برگیڈیر احمد رضا صاحب ہیں جو ان کے ڈیپیٹی آرمی چیف ہیں آپ نے تو ہم سے یہ کہا ہے کہ ہم اس معایدے کی خلاف ورزی یعنی ہمارا جو معایدہ ہے وہ ہم نہیں کریں گے جو چاہے بندرگاہ ہے اور اس کے علاوہ چاہے بھار کی بندرگاہ ہے اس کے علاوہ ہم اس حق سے دسبردار نہیں ہو سکتے کہ ہم پاکستان میں گھس کر سرجیکل سٹرائک کریں گے یہ احمد رضا صاحب نے کہا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے معاملات کشیدہ ہوں گے ہماری دوستی لا زبال ہے ہماری محبت بھرپور ہے اور یہ کبھی ایسا موقع نہ پاکستانی قوم آنے دے گی نہ پاکستانی فوج آنے دے گی اور نہ ہی پاکستانی حکومت کہ ہم اپنے ہمسائیوں سے رڑنے لگے یہ وقت ہے ایک مربوط اور مضبوط خارجہ پولیسی کا ایک ٹکلی اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان تہذیبی، معاشرتی اور ثقافتی بہت زیادہ قربت ہے تقابل نہیں ہے لہٰذا ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ جب ایسی زبان استعمال کریں گے سعودی عرب کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تب بھی یہ ہم دردانہ طور پر آپ کو سمجھائیں گے کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ مکہ مدینہ چھوڑ کر ہم سعودی عرب کو تباہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ مدینہ پر آپ نے درست کھایا ہے رحم کھایا ماذا اللہ جناب باقر صاحب مکہ مدینہ کی تباہی تو ہمیشہ یزیدیوں نے سوچی تھی مکہ مدینہ تباہ ہو یہ تو یزید پلید کا خیال تھا یہ آپ کا خیال تو نہیں ہونا چاہیے مکہ مدینہ کا تو نام بھی زبان پر نہیں آنا چاہیے مکہ تو وہ ہے جہاں مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم کی ولادت ہوئی ہے خان کعبہ میں مکہ تو وہ ہے جس کی گلیوں میں حضرت علی ابن ابی طالب اپنے والد حضرت ابو طالب کے ساتھ چلا پھرا کرتے تھے اور انہی گلیوں میں سیدہ فاطمہ الزہرہ ابیہ و علیہ عفضل صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں کھیلا کرتی تھی مکہ تو وہی سرزمین ہے کہ جہاں پر شیب ابی طالب ہے اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محصوری کے تین برس کٹے اور مدینہ وہ ہے کہ جہاں جنت البقی میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن سب سے پہلے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس سے بھی پہلے جو کہ میں چونکہ روز رسول کے اندر جا چکا ہوں اور مجھے مہا کسی بہت بڑے شخص نے بتایا تھا کہ بیٹی باپ کے پاس ہی ہیں لیکن یہ ظاہرہ روایت یہ بھی ہے کہ جنت البقی میں آپ آرام فرماری ہیں تو اگر ہم اس کو بھی لے لیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد بھی جو کہ حضرت ابو طالب کی اہلیاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جنت البقی میں آرام فرمائے تو آپ کس مدینہ اور مکہ کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں اور سعودی عرب کو تباہ کر دیں گے مدینہ اور مکہ کو تو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا یہ بات آپ کو کہنی نہیں چاہیئے تھی اس سے بہت دکھ پہنچائے اسے پورے عالم اسلام میں تکلیف پہنچی ہے کہ آپ میں اتنی طاقت آگئی کہ آپ فرما رہے ہیں مکہ مدینہ چھوڑ کر ہم پورا سعودی عرب یعنی آپ ترس کھا رہے ہیں مکہ مدینہ پر ایسی بات محمد باقر صاحب آپ کو اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے نہیں کہنی چاہیئے تھی کیونکہ محمد باقر کا مطلب ہے امام زین العبدین کے صاحبزادے اور محمد باقر کا مطلب ہے امام جعفر صادق کے والد اس لیے کہ یہاں خون نہ بہے مدینہ کیوں چھوڑا تھا کہ یہاں خون نہ بہے تو سوچنا ہمیں یہ ہوگا کہ ہم اپنے دوستوں کی مدد کر رہے ہیں ہم اپنے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں یاد رکھئے کہ بھارت بھی آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا آپ نے معاہدہ کیا آپ خوش رہیں ہم نے معاہدہ کیا ہمیں خوش رہنے دیں ہم دونوں مگر ایک ہیں ہم دونوں کو الگ نہیں ہونا چاہیے اور یہ وہ سہردی صورتحال ہے جس پر اس وقت پوری قوم کو سوچنا ہوگا حکومت کو سوچنا ہوگا دوست بنانے دوست اور سمجھانا ہے ہو سکتے ہیں ہم کہیں غلط ہوں آپ ہمیں سمجھائیے ہم کہیں غلط ہو سکتے ہیں آپ ہمیں سمجھائیے محمد باقر صاحب لیکن دھمکی آمیز زبان استعمال نہ کیجئے پاکستان ایک خودمختار ریاست ہے دھمکی آمیز زبان کسی کو بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے اسی طرح جناب ڈاکٹر اشریف غنی صاحب کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جن کو وہ دوست بنا بیٹھے ہیں وہ درحقیقت ان کے کاندھے پر رکھ کر بندوخ چلا رہے ہیں اور اس سے معاملات مزید خرابی کی طرف پڑھ رہے ہیں تو یہ حالات ہیں اور ہماری فکر یہ ہے کہ ہماری فوج اس وقت سردی صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے ہماری فوج کو اس وقت اس کے ہمسائے نہائیت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن اس وقت پاکستانی سردوں پر جو غیر معمولی صورتحال ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اب ہمیں نظر سانی کرنی چاہیے اور میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا حق پاکستانی پارلیمنٹ کو ملنا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہمسائیوں کے ساتھ ہمیں کس طرح سے تعلقات روا رکھنے چاہیے ہمیں اپنی کبزوریوں اور خامیوں کو دور کرنا ہوگا جہاں اتنے سارے کام ہو رہے ہیں اور آج تو بہت اہم ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ کا بہت سارے معاملات نمٹ رہے ہیں جو دوست خفا ہیں انہیں منانا ہوگا انگریزی استلاحات پر مبنی جو پولیسیز بنائی جاتی ہیں انگلیش ٹیمنالوجیز استعمال کر کے جو مطمئے ساتھ نو سو نو کلومیٹر کی طویل اور انتہائی امپورٹن سرد رکھتا ہے چوتھا چین ہے جو پانچ ہزار تیس کلومیٹر وسی اور مطلب وسط ہے اس کی سرد میں یہ بھی مشترکہ سرد ہمارے ساتھ رکھتا ہے لیکن اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رائے کہ بھارت جو کہ ہمارا دشمن ہے اس نے دوست زیادہ بنا لی ہیں اور ہمارے جو دوست تھے ہم نے ان دوستوں کو بھی کھونا شروع کر دیا ہے اس وقت چار میں سے تین پڑوسی ہمارے اپنے نہیں رہے ہیں بھارت نے زوران دوست بنا لی ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو جیسا کہ میں نے شروع مرس کیا کہ ہمیشہ امریکہ کی فائل میں محفوظ رکھا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی فائل میں آنے نہیں دیا اسلام اصل میں کبزور قوم کتا ہے اسلام کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھاتا ہے تو کبھی اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ کامیاب سفارتکاری کے ذریعے مسائل کو کس طرح آثر کرنے والے لوگ ہیں اور پالیسی بناتے ہیں وہ اب سوچ لیں کہ عوام کا کیا حشر ہو رہا ہے نواز شریف صاحب تو آج بہت خوش ہیں کیونکہ سارے معاملات ماشاءاللہ خوش اسلوبی سے نمٹ گئے ہیں پینما سے تقریباً آپ کی جان چھوٹ گئی ہے ڈان لیکس کی بھی آج آخری رسومات انتہائی دوزک و احتشام کے ساتھ ادا کر دی گئی ہیں اور اب نواز شریف صاحب نے آج اپوزیشن کو موٹر وے کی سیر کی دعوت بھی دی ہے کیونکہ اب سیر کی دن ہے کیونکہ اب نواز شریف صاحب سیر ہو چکے ہیں تو ان کے نزدیک انقلاب کی تعریف موٹر وے اور سڑکوں کی تعمیر ہے یہ انقلاب ہے بالکل ہو سکتی میاں صاحب اس وقت پانچوں انگلیاں گھی اور سرکڑھائی میں ماشاءاللہ تو آج تو بڑا تاریخی دن ہے لیکن میں جس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری قریباً جو پوری سیاسی قیادت ہے بہت عدب کے ساتھ ارس کروں گا انکلوڈنگ نواز شریف صاحب سرحدی صورتحال پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہم بے فکر ہو کر ہماری ساری توجہ پینما لیکس پر ہے اس کے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم پر ہے ہماری توجہ ڈان لیکس پر ہے جو کہ آج سے خضم ہی ہو گئی ہے اور میجر جنرل آسف غفور صاحب کی پریس بریفنگ کے بعد آج تو ساری صورتحالی پانی کے جھاک کی طرح بیٹھ گئی ہے تو اب اس پر کوئی گفتگو ہونی نہیں چاہیے ہر بات کھل کر واضح ہو گئی ہے لیکن آپ لا تعلق ہیں سرحدی معاملات سے دیکھیں ہمارے چار ہمسائے ہیں ایک کو تو خیب چھوڑی دیجئے لیکن چھوڑنے کے باوجود گو کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارا ہمسائیہ کم اور بہترین دشمن زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود خارجہ پولیسی کے مطابق جو کہ اسلامی خارجہ پولیسی ہے مجھے نہیں پتا پاکستان میں کونسی خارجہ پولیسی ہے بٹ اسلامی فورن پولیسی کے مطابق بدترین دشمن سے بھی بات چیت کی جاتی ہے ہم چونکہ امریکہ کے فولڈ میں رہے ہیں اس کی فائل میں رہے ہیں ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں اسلامی خارجہ پولیسی ہم نے اختیار نہیں کی اب بھارت اس وقت جو ہے وہ مشرقی سہرت پر ہے اور مشرقی سہرت پر یہ کوئی تقریباً 2912 کلومیٹر طویل سہرت ہمارے ساتھ رکھتا ہے شمال اور مغرب کی سمت افغانستان ہے جس کے ساتھ ہماری مشترکہ سہرت کوئی 2430 کلومیٹر طویل ہے اور مغرب ہی کی سمت ہمارا تیسرہ پڑوسی ایران ہے جو آپ کی تعریف موٹروے اور سڑکوں کی تعمیر ہے یہ انقلاب ہے ملکل ہو سکتی میاں صاحب اس وقت گھی اور سرکڑھائی میں ماشاءاللہ تو آج تو بڑا تاریخی دن ہے لیکن میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری قریباً جو پوری سیاسی قیادت ہے بہت عدب کے ساتھ ارس کروں گا انکلوڈنگ نواز شریف صاحب سرحدی صورتحال پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہم بے فکر ہو کر ہماری ساری توجہ پینما لیگس پر ہے اس کے جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم پر ہے ہماری توجہ ڈان لیگس پر ہے جو کہ اب آج سے خضم ہی ہو گئی ہے اور میجر جنرل آسف غفور صاحب کی پریس بریفنگ کے بعد آج تو ساری صورتحالی پانی کے جھاک کی طرح بیٹھ گئی ہے تو اب اس پر کوئی گفتگو ہونی نہیں چاہیے ہر بات کھل کر واضح ہو گئی ہے لیکن آپ لا تعلق ہیں سرحدی معاملات سے اپنی کبزوریوں اور خامیوں کب دور کرنا ہوگا جہاں اتنے سارے کام ہو رہے ہیں اور آج تو بہت اہم ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ کا بہت سارے معاملات نمٹ رہے ہیں سمٹ رہے ہیں جو دوست خفا ہیں انہیں منانا ہوگا انگریزی استلاحات پر مبنی جو پولیسیز بنای جاتی ہیں انگلیش ٹیمینالوجیز استعمال کر کے جو متاثر کرنے والے لوگ ہیں اور پولیسی بناتے ہیں وہ اب سوچ لیں کہ عوام کا کیا حشر ہو رہا ہے اس کے حمسائے نہائیت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن اس وقت پاکستانی سردوں پر جو غیر معمولی صورتحال ہیں اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی پر اب ہمیں نظر سانی کرنی چاہیے اور میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا حق پاکستانی پارلیمنٹ کو ملنا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہمسائیوں کے ساتھ ہمیں کس طرح سے تعلقات روا رکھنے چاہیے ہمیں نواز شریف صاحب تو آج بہت خوش ہے کیونکہ سارے معاملات ماشاءاللہ خوش اسلوبی سے نمٹ گئے ہیں پینما سے تقریباً آپ کی جان چھوٹ گئی ہے ڈان لیکس کی بھی آج آخری رسومات انتہائی دوزر کو احتشام کے ساتھ ادا کر دی گئی ہیں اور اب نواز شریف صاحب نے آج اوپوزیشن کو موٹر وے کی سیر کی دعوت بھی دی ہے کیونکہ اب سیر کے دن ہیں کیونکہ اب نواز شریف صاحب سیر ہو چکے ہیں تو ان کے نزدیک نقل